بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج کا دن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے انتہائی تقریف دے اور مصیبت کا دن تھا میرے نکتہ نگاہ سے آج جو کاری ضرب لگی مسلم لیگ نون کے اندر نون کے اوپر اس نے مسلم لیگ نون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے اگر اس کے حوصلے ٹوٹ جائیں اگر وہ اپنا چہرہ چھپاتے پھرے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جو باقی لوگ ان کے فالورز ہیں یا پارٹی کے دوسرے لوگ ہیں ان کا تو ساتھ دینا پھر بیکار ہو جاتا ہے مسلمی نون جو کہ رانہ سناللہ جیسے بڑے بول بولنے والے محترم وزیر داخلہ یا موجود ہیں ان سے ان کو بڑا حوصلہ ملتا تھا اور بہت بڑی بڑی باتیں اور عمران خان کے بارے میں تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دوبارہ شاید سیاست میں نظر ہی نہ آئے آج ان کے ساتھ وہ ہوا جو یوں لگتا ہے کہ اس کے بعد غالباً مسلمی نون کو یہ سوچنا ہوگا کہ سیاست میں ان کا موجود رہنا اس کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی مسلمی نون نے ایک جلسہ اوکارا میں آج تیہ کیا کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے اس کی تیاری ہو رہی تھی اور اوکارا وہ شہر ہے جو مسلمی کا گھڑ ہے جہاں پہ مسلمی کے امنیز اور ایم پی ایز موجود ہیں اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں مسلمی کا کافی آہ زور ہے اور آپ نے دیکھا کہ بھالپور بھالنگر کے دورے پہ گئے ہوئے تھے ہمارے محترم رانہ صلی اللہ وہاں انہوں نے جا کے ایک پریس کانفرنس بھی کی تو ہولڈ کے نکتہ نگاہ سے تو پرانا ہولڈ تو موجود ہے دیکھا جائے تو یہاں پہ ان کی پذیرہ ہی ہے لیکن یہ جو جلسہ آج ہونا تھا اس میں حاضرین یا یہ لیڈرز جو حضرات ہیں یہ چار پانچ گھنٹے وہاں انتظار کرتے رہے لیکن پبلک نہیں آئی چند ایک لوگ نتیجہ یہ کہ اس جلسے کو منصوب کرنا بڑا اگر خالی کرسیوں کو کے اوپر تقریر کرنی ہوتی تو وہ جگہ موجود تھی لیکن سننے والے آج نہیں تھے کسی بھی پلٹیکل پارٹی کے لیے یہ صورتحال بہت بڑا سیٹ پیک ہوتا ہے اس کے لیے نہ صرف مہاں پہ بلکہ پورے ملک میں ایک خبر پھیل جاتی ہے کہ یہ پارٹی اب اپنی ساکھ کھو بیٹھی ہے اب یہ ہوا کیوں ایک طرف تو مسلم لیگ کے جو موجودہ لیڈر ہمارے مسلم شہباز شریف وہ اس وقت نظر آتا ہے کہ ایفیکٹیو نہیں ہیں میاں نواز شریف باہر بیٹھے ہیں اور ورکرز کو اس بات کا اطراز ہے کہ وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں لیکن پبلک میں وہ آئے نہیں وہ جیل سے ڈر کے تو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں بسید دو تین سال سے اس کے علاوہ جلسے کے لیے کیوں نہیں لوگ پہنچے نان بھی دیے ہوں گے کیمے والے کھلایا پھلایا بھی ہوگا لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں آئے میرا اپنا اندازہ ہے کہ مولانا فضل رمان یہاں پہ ان کے ساتھ ہاتھ کر گئے اکثر جلسوں میں مولانا فضل رمان کے مدارس کے بچے یا لڑکے وہ بہت بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں وہ چائرڈ ہوتے ہیں وہ عموماً آکے بڑے جوش سے نارے لگاتے ہیں کیونکہ ان کو جھوٹ بول کے لائے جاتا ہے کہ ہم جس چلسے میں جا رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں ہم نے اصل میں جد و جہد کرنی ہے یہودی ایجنٹوں کے خلاف ہم نے اس عمران خان کے خلاف جد و جہد کرنی ہے جو ناموس رسالت کے خلاف بات کرتا ہے توہین کرتا ہے ناموس رسالت یہ وہ نارے ہیں جن کی وجہ سے لوگ لاتے ہیں لیکن آج مولانا کے لوگ بھی وہاں نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا یا تو بھول گئے یا اگر بھولے نہیں تو وہ نازمان پی ایم ایل ایم کو انہوں نے ان کی اپنی اصل جگہ دکھا دی اب دوسری طرف آپ دیکھئے کہ پیپلز پارٹی اور اتحادی پی ایم ایل ایل ان کے آپس میں ڈیفرنسز موجود ہیں زرداری ایک بہت ہی چالاک قسم کا آدمی ہے اس نے بڑے اچھے پتے کھیلے کم از کم اتحاد کے اندر اپنا مفاد دیکھنے کے نکتہ نگاہ سے مینواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے کیسز وغیرہ ختم ہوں گے اور آپ پاکستان واپس آئیں گے لیکن پاکستان واپس آنے کا ان کا کوئی رستہ کھلا نظر نہیں آتا کیسز موجود ہیں اگر آتے ہیں تو آتے ہی ان کو جیل جانا ہوگا پاسپورٹ ان کے پاس نہیں تھا وہ ان کو مل چکا ہے دوسرے لوگ جو ایسیل وغیرہ پہ تھے وہ آ جا رہے ہیں لیکن میاں صاحب اکیلے پھاسے پڑے ہیں اب پارٹی اگر میاں صاحب کا نام لینے والوں کو میں دیکھوں تو وہ لے دے کے مریم نواز رہ جاتی ہے جو میاں صاحب کا نام ہر جلسے میں جا کے سوڈیر سوڈ مرتبہ لیتی ہے اور عوام اس سے تضبط کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم تصفیح سنتے ہیں میاں نواز شریف کی اور وہ شخص آئی نہیں رہا تو یہاں پہ بھی ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ عدالتوں نے جب از خود نوٹس لیا سوہ موٹر نوٹس لیا کہ کیسز کے معاملے میں یہ حکومتی ارکان جو ہیں یہ تحقیقات کو یا تحقیقاتی اداروں کو انفلنس کر رہے ہیں مقدمات چلنے نہیں دے رہے تو وہ معاملہ رک گیا برنہ تو یہ اگلے پانچ دون میں آپ دیکھتے کہ سب کرپشن کے مقدمات ختم ہو جاتے لیکن فیسرے رک گئے کب ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یہ تو وقت آ کے بتائے گا اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو سو موٹو سو موٹو تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ کیس چل رہا تھا جس میں کہ وہ لوگ جنہوں نے ضمیر فروشی کی جنہوں نے اپنی وفاداریاں بیچیں ان کے بارے میں فیصلہ تھے ان کے بارے میں ریفرنسز تھے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں تھا اور الیکشن کمیشن میں کیس تھا صدارتی ریفرنس کا جو فیصلہ آیا وہ تو بڑا واضح اور انہوں نے بڑا اس پہ خفقی کا اظہار کیا جیجز نے کہ یہ جمہوریت کو سریعا نقصان پہنچانے والی بات ہے نفیہ جمہوریت کی کہ لوگ ووٹ لیں اپنے عوام سے کسی ایک پارٹی کے منشور پہ اور بعد میں جا کے تو اپنے وفاداریاں بیج کے اپنے ہی ووٹرز کو دھوکہ دے دیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ پچیس لوگ جو ہیں ان کو نہ صرف ڈی سیٹ کر دیا الیکشن کمیشن نے بلکہ غالباً ان پہ کوئی پابندی بھی آئیت ہو جائے گی اب یہاں بھی میاں نوازشید دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی بیٹی تو بھر دکھے کھا رہی ہے ان کا بھائی وزیراعظم بن گیا ہے اور بھائی کا بیٹا جو ہے وہ چیپ منسٹر بنا بیٹھا ہے باوجود اس کے کہ وہ اس کا حق دار نہیں ہے پچیس میمبر ڈی سیٹ ہونے کے بعد جن کا سپریم کورڈ نے کہا کہ ان کے بورڈ کاؤنٹ نہیں ہوں گے وہ ڈٹکے بیٹھے وہاں پہ اور پورے اس کے فوائد لے رہا ہے چونکہ یہ کرٹ مافیا ہے ان کا ہولڈ ہے چنانچہ ان کو وہاں کی پولس بھی ان کی عدالتیں وہاں کی لاہور کی یا یہ دیکھ لیجیے کہ جو بیورکریسی ہے وہاں پہ وہ سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ورنہ تو اس فیصلے کے بعد ایک خیار قانونی چیف منسٹر کو کوئی سپورٹی نہیں کرتا لیکن وہ ڈٹکے بیٹھے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سسٹم ان کے قبضے میں ہے مگر میاں صاحب یا اگر میاں صاحب کے سپورٹرز کے نکتہ نگاہ سے میں دیکھوں جیسے پرویز رشید گروپ ہے تو ان کے پاس سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں ہے ان حالات میں پی ایم ایل این کے لیے آگے رستہ ہے گیا وہ چاہتے تھے میاں میاں نوازشپ چاہتے تھے کہ ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں کیونکہ الیکشن سے پی ایم ایل این کے ہاتھ کچھ آ جانے کے چانسز موجود تھے جو کہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہیں ان کا ان کے پاس کوئی صوبائی حکومت بھی نہیں تھی لیکن اگر آج ہے تو یہ غیر قانونی ہے جو ختم ہو سکتی ہے لہذا ان کی سوچ کے مطابق یہ تھا کہ الیکشن کروائے جائیں لیکن الیکشن کے معاملے میں بھی دو رکاوٹیں ہیں پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر زرداری صاحب الیکشن کا ماننے رہے اب کولیشن میں الیکشن کا نہ ماننا وہ یا ان کا زرداری صاحب کا اختلاف ہونا وہ ان کو مجبور کر رہے کہ الیکشن کا اعلان نہ کریں لیکن اگر زرداری صاحب سپورٹ کھینچ لیں تو حکومت گر جائے گی الیکشن خود بخود کروانے پڑیں گے سو وہ حکومت کو بھی چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر الیکشن بھی نہیں کروا سکرے دوسرے قصہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے کرپشن کے قصوں کے بارے میں ان کو ختم کرانے کے لیے نیب کے کوئی قوانین نوے نے بنا بیٹھیں نئے قوانین بنا لیں کچھ ہم اور جگلری کرنے اور الیکشن جیتنے کے لیے الیکشن کا کوئی دھاندلی واندلی کا کوئی انتظام کر لیں اس میں بھی بھی ٹائم چاہیے وہ ابھی کرنی سکرے کیونکہ فیصلے سارے فسے پڑے ہیں اور نیا صاحب اب پریشرائز ان کو کر رہے ہیں کہ بھی اس کا حل نکالے جتنا جلدی اگر الیکشن کرانے تو کریں لیکن اس میں دوسری رکاوٹ ایک تو میں نے یہ بتایا کہ زرداری صاحب ان کی پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں دوسری طرف یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت امران خان بپرا ہوا ہے پوری سپورٹ ان کو نظر آتی ہے اور آج کے جو اکاڑے کا جلسہ اس نے تو بالکل حوصلے پست کر دی ہے اگر الیکشن آناؤنس بھی کر دیں تب بھی کیا ہوگا لیکن بھر صورت الیکشن آناؤنس کر دینے سے ان لوگوں کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ جون کا مہینہ آگے چڑھ رہا ہے جون کے دوسرے ہفتے میں انہوں نے بھر صورت بجٹ آناؤنس کرنا ہے بجٹ کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی بنیاد پہ بجٹ کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی داخل کی جائیں گی جو یا تو ریلیف کی شکل میں ہوگی یا بڑے سخت فیصلے ہوگے اب اگر اس چیز سے جان چوراتے ہیں تو ٹائم اتنا تھوڑا رہ گیا ہے کہ بجٹ آناؤنس کیے بغیر ان کی جاننے چھوٹے کی بجٹ ہی نہیں کو آناؤنس کرنا پڑے گا اگر آج یہ الیکشن اعلان بھی کر دیں الیکشن کا تو تب بھی بجٹ ان کو آناؤنس کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی جلدی کوئی کیر ٹیکر گورنڈے بن سکتی اور اگر بنے تو وہ بجٹ کی ذمہ داری لینے سکتی نتیجہ یہ کہ اب بجٹ انہی کے پیلے کا ہار ہوگا اب اس میں اگر یہ صحیح معنوں میں ایکانومی کو ٹھیک کرنے کا سوچتے ہیں اور اس میں کوئی سخت فیصلے کرتے ہیں جس میں ٹیکسز لگانے کا ہے پیٹلڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا ہے اگر وہ سارے کام کرتے ہیں تو ان کے تابوت میں ایک اور کیلڈ ٹھک جائے گا کیونکہ عوام کو جس کو یہ پچھلے تین چار سال کہتے رہے ہیں کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہے اس نے لوگوں کو مار دیا حالانکہ سارے اکثر پڑھا لکھا تب کا بتاتا تھا کہ یہ ایک عالمی فنومنہ ہے پوری دنیا میں قرآن مچا ہوا ہے آج معاشی طور پہ کہا جا رہا ہے اقوام میں اتحدہ بتا رہی ہے کہ سکسی سکسی نائن کنٹیز ایسے ہیں جو کلیپس کرنے پہ ہیں تو یہ چیزیں ایک وقت پہ انہوں نے دبا کے استعمال کی پی ایم ایل این نے آج ان کے گلے کا ہار ہیں بجٹ انانس کیا تو مزید اپنے ذمہ کچھ الزامات لے کے جائیں گے جس سے اگلے الیکشن میں ان کو پھر مشکلات ہوں اصل چیز سمجھ نہیں کی ہے یہ سارا کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ خود بخود یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں خود بخود رب العالمین ایک منزل کی طرف ایک انجام کی طرف سب کو دھکھیل کے لے کے جا رہے ہیں سوچا کچھ تھا ہو کچھ گیا چاہتے کچھ تھے لیکن مل کچھ اور گیا ان سب کا خیال تھا کہ عمران خان ایک ایسا انجانہ شخص مند کے سیاسی گلیوں میں رہ جائے گا جو نام کا سیاستدان ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھی کوئی نہیں ہوگا لیکن آج پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے اس کو کہتے ہیں قدرت کا انجام آپ نے جھوٹ بولے چار ساڑھے چار سال اس شخص کو کام نہیں کرنے دیا آپ نے کرپشن کیوئی تھی لوٹ مار کی ملک کو ہر طرح کے غلط کام کیے میرٹ کو قتل کیا اپنے چہتے ادھر ادھر بٹھائے یہ ساب کام کری اور جھوٹ صبح سے لے کے رات تک بولے اور آپ سمجھتے تھے کہ آپ بہت چالاک ہیں اس لیے بچ نکلیں گے لیکن قدرت کا اپنا نظام ہے سارا کل عالم اپنی تدبیریں کرتا ہے لیکن بالاخر میرے اللہ کی تدبیر سب سے طاقتور ہے واللہ خیر الماکرین بے شک اللہ کی تدبیر سب سے بڑی ہے سب سے طاقتور ہے یہ وہ ہے کہانی جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا تھا شروع میں میں نے کہا کہ لگتا یوں ہے کہ آج مسلم لیگ نون برباد ہو گئے آج کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات